اپنے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کو بلکل بھول جائیں وہ برا سلوک جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا اور وہ اچھا سلوک جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا خوش رہنا خوشیاں باتنا اور دوسروں کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا یہی ہمارے شو کا مقصد ہے میں ہوں مز ناوکاس ایک نئی اپیسوٹ کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہے اور آج ہمارے گیسٹ ہیں حنیف محمد صاحب السلام علیکم باریکم السلام کیسے مزاج بالکل ٹھیک الحمدلیتا اور ہمارے شو میں آکے کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی کوشش کر رہے تھے والے وہ ماباب جو اپنی بیٹیوں کا نہیں کر پاتے اور پریشان رہتے ہیں یہ اتنا بڑا قدم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کام ہے تو تینکیو بری مچ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل کے دور میں یہ بہت ہی بڑا عمل ہے شوٹس کے حوالے سے کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل وہ تو بس چلتا رہتا آپ کو بتایا نا آن اے آف کبھی ہوتا ہے تو بہت ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہفتہ دس دن پھر میں بیٹھے ہوتے ہیں چلتا رہتا ہے جس نے ایک مقصد کے لیے آپ کو یہاں پہ بلائیا اس کا آغاز کرتے اس باسکٹ کے اندر بہت سارے لیٹرز ہیں لیکن آپ کو ایک لیٹر کا انتخاب کرنا ہے دیکھتے ہیں کس خوشنصیب کی شادی پر آپ شرکت کرنے والے ہیں چی بلکت یہ ویسے بہت بڑی ذمہ داری ہے آہ تھائنک یو پیس یہ خط ہمیں لکھا ہے زینت بی بی نے گڑاپ ٹاؤن سے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا پیاری بیٹی مزنا دعا ہے کہ ہمیشہ مسکراتی رہو میری بہن بیوہ ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے میں ہی اس کے گھر کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہوں میری بھانجی مہوش کی شادی ہے بگر نہ میری بہن کی اور نہ میرے اتنے وسائل ہیں کہ ہم شادی کا خرچہ اٹھا سکیں میں خود غریب عورت ہوں بڑی مجبوری ہے ہم غیرت مند بلوچ لوگ ہیں کسی سے مانگ نہیں سکتے اگر آپ ہماری مدد کر دیں گی تو ہماری سفیت پوشی کا بھرم رہ جائے گا سب کو سلام زینت بی بی گڑاپ ٹاؤن کراچی حنیر صاحب میرے پاس یہاں پہ نمبر موجود ہے کیوں نہ ہم زینت بی بی کو کال کریں اور خوشخبری دیں کہ ہم ان کی بھانجی کی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں اجازت ہے چیلے ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام زینت بی بی سے بات ہو سکتی ہے جی میں زینت ہی بول رہی زینت بی بی میں ہاں کبول ہے شو سے مزنا وقاس بات کر رہی ہوں آپ کو یہ خوشخبری دیں گی کہ آپ نے ہمیں خط لکھا تھا اپنی بھانجی مہوش کی شادی کے سلسلے میں ہم نے آپ کا خط اپنے پروگرام میں شامل کر لیا اور ہم مہوش کی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں چاہوی شکریہ اللہ کہ آپ ہمارا خط مل گیا اور باجی آپ آئیں گی ضرور جی جی ضرور نہ صرف میں بلکہ میری پوری ٹیم آپ کے گھر آئے گی اب آپ جلی سے تیاری کریں شکریہ بیٹے بہت شکریہ میں ضرور آپ کا انتظار کروں گی مجھے بہت خوشی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ خدا حافظ آپ نے دیکھا یہ انیکسپیکٹیٹو گول آتی اور اس طرح کی تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کتنی جذباتی ہو گئی تھی بہت بڑی بات ہے یہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ایٹھی والے تو پلیس کری آؤ تو پھر آپ میوش کی شادی میں بھرپور شریک ہونے والے ہیں اس کا مطلب ہے جی جی بلکل جی آنازین میں اور حنیف صاحب اس شادی کو بہت زیادہ دلچسپ بنانے والے ہیں لیکن یہ دلچسپ کیسے ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہاں قبول ہے موسیقی جی نازین آج ہماری منزل ہے کراچی کا مذہباتی علاقہ گھڑا پتا ہوں جہاں ہماری ملاقات ہوگی زینت بی بی اور ان کی بھانچی مہوش موسیقی 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 ایٹھگار پلکی پویٹم اے ملکی پویٹم اے ملکی موسیقی موسیقی بولا مو بولا موسیقی بولا موسیقی موسیقی کیا حال ہے زینط؟ ٹھیک ہوں بلکھو زینط آپ نے ہمارے ترگرام میں خط لکھا کہ آپ کو یقین تھا کہ ہم آئیں گے اور میوش کی شادی میں شرکت کریں گے آپ آئے آپ کی میربانی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ آئے گی میرے بچی کے ساتھ اسے ہوگا خوشی کم ہوگا بہت خوشی ہو رہی کہ آپ آگئے آجے خط نے آپ نے تفصیلات میں بتایا کہ سکینہ بی بی جو میوش کی والدہ ہیں وہ شاید علی علیہم کی طبیعت خراب ہے کیا ہوا ہے ہم کو یہ میوش کی ایک والد کے انتقال ہو گیا آٹھ مینے ہو گیا یقین بچی ہے اس کی ماں کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے اور اس کی پرورشی بھی میں نے کی اس کی شادی کا ذمہ بھی میرے ہو پر اچھا میوش کی پرورش بھی آپ نے کی آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں میرے سات بچے اچھا اور سکینہ بی بی کے سکینہ کے آٹھ بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں اچھا آپ کوئی کام کرتی ہیں نہیں زینہ تاپ ماشاءاللہ سے دو دو گھر چلا رہی ہیں آپ سکینہ بی بی کے گھر کا بھی خیال کرتی ہیں اپنا بھی کرتی ہیں یہ بتائیے کہ گھر کا گزارہ کیسے پورا ہوتا ہے میرے بچے بھی کماتے ہیں میرا شہر کی درجی وہ بھی کام کرتا ہے جو پیسے لاتے ہیں بس پھوڑا بہت خرچہ کر لیتی ہوں اپنے بچوں کا بھی انہوں کا بھی مشکل درمیت گزار ہوتا ہے میرے بچوں کا بھی بہت اچھا ہے اپنے بچوں کا بھی تانا رکھا ہے اپنے بچوں کا بھی تانا ہی رکھا ہے میوشش ملکات کریں میوشش میوشش چین کی گو بیاں موسیقی 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 کھلنے کی جیسے ابھی آرہی ہیں اس طرح کبھی دلچادہ رہا کہ دروازہ کھولو میں بھی بھاپ کے کھلنا شروع کر دے سوچا تو تھا لیکن میں بہن بھائی تو چھوٹا ہے گھر میں ان کا کھان رکھتے تھے کبھی کھان رکھتے ہیں بھار نہیں گلتا اببو کے زیادہ قریب تھی ہے پھر امی کے زیادہ قریب ہے امی کے زیادہ شادی کے بعد سب سے زیادہ کس کو یاد کرو گی اپنے زینہ خیالہ کو یاد کروں گی اور بہن بھائیوں گی ہاں سب سے اچھا کیا پکاتی ہے سب کو سبزے میں اچھی پکاتی ہے ساری چیز ہے ہاں میوش کیا سوچا ہے شادی کیسی ہو جی چاہیے میں چاہتے ہیں کہ میں شادی دون ڈام سے اور اپنے خاندان میں اب خوش ہو ہاں میں بہت خوش ہوں سالیمہ سل کی نہیں پڑھنا چاہتی تھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن پڑھ نہیں پھائیں میوش بہت ہی پیاری اور معصوم لڈکی ہے ہماری دعا ہے کہ اس کی آنے والی زندگی میں کوئی پریشانی اور غم نہ آئے میوش کے لیے ہم نے دھیر سارے تحائف لیے ہوئے وہ تحائف کیا ہیں یہ جانے کے لیے دیکھتے رہیے ہاں قبول اس وقت ہم موجود ہیں پیاری سی معصوم سی میوش کے ساتھ اور میرے آس پاس جو خوبصورت تحائف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میوش کے ساتھ ان کے نئے کر جائیں گے کیسا لگ رہے حنیف سر آپ کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے بہت ہی اچھا لگ رہی ہے تم نے میرے باپ کے لیے اتنا خوشی ہے بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں آپ کو روز نماز پا کر دعا کروں گی بہت ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور ہم بھی تمہارے لیے دھیر ساری دعائیں کریں گے جینات بی بی آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں ایتنی چیزیں دیکھیں آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کیا میرے بچی کے لیے میں بھی اپنی دعائیں کرتے رہوں گی کہ آپ میرے اتنا میرے کیا خوشیاں باتنے اور خوشیاں سمیٹھنے کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے ابھی دیکھنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے تو دیکھتے رہیے آپ کا اپنا شو ہاں کبوب گھر کے باہر کھول بلاک شائن نیوٹری مول کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹابل ڈینڈرف پروٹیکشن کلیر مین انبیٹابل ڈینڈرف پروٹیکشن اب کچھ نہیں چھپانے کو مجھے کوئی تو پیار سے کہنا بانور جلہ پہ بندے مطربتی نہ آئیں یہ نہ اینہ 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 دھرت دوائیں بانور جلہ پہ بندے مطربتی نہ آئیں تیرے چہرے نے کچھ ایسا غزب پھایا ہے تیرا حسن دیکھ کے چاند بھی آج شرم آیا ہے ہماری چاند جیسی میوش اپنی مہنی کے ونیوں پہ آگے ہمارے معزز مہمان حنیف محمد صاحب مہوش کی مہندی میں شرکت کرنے کے لیے آگے ہیں ہماری دوسری مہمان شان سے علیوی تشریف لے آئیں مہندی کے خوشبو سے فضا مہک رہی ہے جی ہاں مہوش کی مہندی آگے مہمان شان سے علیوی تشریف لے آئیں موسیقی موسیقی ہنیف سار کیسا لگ رہا آپ کو مہوش کی مہنڈی میں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سے پرگرامز اٹینٹ نہیں ہے اس طرح کی لیکن اس پرگرام کی بات ہی پوچھ ہو آ رہا ہے شکریہ ہماری دلھن کیسی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ ندر بس سر اچھا اگر شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے یا پھر شوٹ کی مسروفیات کی وجہ سے سکر کر دیتے ہیں نہیں نہیں ملکل جانا پڑتا ہے کچھ ایسے پرگرامز ہوتے ہیں جن پر اٹینٹ کرنا پڑتا ہے تو جانا پڑتا ہے شانزے آپ کیسے انجوائی کرتے ہیں شادیوں میں شادی پہ سب سے پہلے تو مہنڈی کا فنکشن ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے آپ کو پھاتا ہے اس میں پھول تیاری ہوتی ہے کہ چوریاں بنا پہنی جائیں فنکی کلرز کی اور سپیشلی گرین کلر کا ڈریس یا لو کلر کا ڈریس جس طرح سے آپ نے پھول ایک جیولری کے ساتھ ایک اچھے ڈرسنگ کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ بھرپور انجوائے کرنا ہے اور شادیوں کا کھانا دل بھر کے کھاتی ہیں دیکھ دیکھ کے کھاتی ہیں کہ تیل بہت ہے وہ نئی شادی کا کھانا ایک دم سے مطلب کافی دیر تک فنکشن رہتے ہیں جس کی وجہ سے بھوک تو بہت لگتی ہے لیکن جب کھانا ایک دم سے سامنے آتا اور بہت سی ڈیشیز ہوتی ہیں تو دیکھ کے دل بھر جاتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ دل کھول کے کھٹ ہاں کیونکہ کھانے کے دل شوقیل ہے حنیب صاحب ہم لوگوں کی باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی لیکن اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو کیوں نہ آم رسومات کا آغاز کرن آب جی ضرور چی ڈال جی مہندی تو اکسا لڑکیاں لگاتی ہیں لیکن جب یہی مہندی کسی کے نام کی رچائی جائے تو اس کا رنگ اور خوشی ہی نرالی ہوتی ہے ہم کرنے جا رہے مہوش کی رسم ہے نا لیجیے مہندی کے شام کا سب سے دلچسپ مرحلہ آن پہنچا لڑکی والے اور لڑکے والے آمنے سامنے بیٹھ چکے ہیں اور یہاں ہونے جارہے گیتوں کا زبردست مقابلہ موسیقی 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 پیزا میں ہر طرف دھول کی صدا گونج رہی ہے یہ حلسل بتا رہی ہے کہ مہدش کی بارات آگے گی مل جاتے ہیں لوگ چلتے ہوئے جیون کی راہیں بدلتے ہوئے کیسے بن ہے یہ بندھن ڈل جوڑتا ہی چلا سب رستے پیار کے یہ گھولتا ہی چلا رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں ہاں قبول ہے موسیقی 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 میوش بنت نعمت اللہ مرہوم کا نکاہ بیوز پانچ ہزار پاکستانی رائج الوقت اسغر علی ورشد حسین کے ساتھ تیپ آگیا آپ کو قبول ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین یا اللہ یا کریم یا رحم الرحمین یہ جو نکاح ہوا اور یہ پروگرام ہوا نکاح کا اس کو اپنے بارگاہ علیہ میں قبول فرما دیجئے یا اللہ تحیات ان کو آپس میں جوڑ کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا کریم یا رحم الرحمین اس رشتے کے نتیجے میں دو خاندان آپس میں مل گئے یا اللہ تحیات ان خاندانوں کو آپس میں ملنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے وصل اللہ تعالی على رسولہ واسحابہ واتبائہ وزریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین موسیقی 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 تو کیوں نہ ہم رسومات کا آغاز کریں ہم بلکل 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 آئے یہ دودھ پلائی کی رسم جو کہ بہت زیادہ اور میرا خیال سے سبھی لوگ اس رسم کو کرتے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سلامی ہی ہمارے دولہ میاں کے لیے جو ان کی ساتھ صاحبہ گھر سے لے کے آئے آئیے سلامی کی جہاں پر بات ہوئی ہے میرے پاس بھی ایک سلامی ہے جو کہ میں مہوش کی لیے لے کر آئیں لیکن مہوش اس کے لیے آپ کو ہلکا سا مجھے سمائل دینے پڑے گی پھر آپ کو ملے گی سلامی ہاں واو بہت مصروف ہونے کے باوجود اور مجھے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا مرد کی شان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی عورت کی آنکھ میں آسو نہ آئے اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ ہم کرنے جانے ہیں میوش کی رخصتی اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی بہن بیٹی کی شادی میں شرکت کریں تو سکرین پہ دیئے گئے پتے پہ ہم سے رابطہ کریں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فیس بک میسیج بھیج سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آپ کا اپنا شو ہاں قبول ہے آنچل میں خوشیاں سمیٹے ہوئے آنکھوں میں آنسو بکھیرے ہوئے اپنوں سے رشتہ دل توڑتا ہی چلا نئے رستے پیار کے یہ جوڑتا ہی چلا پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے